بسم اللہ الرحمن الرحیم ختم نبوت کے دروس کا سلسلہ چل رہا ہے قادیانیت کا تذکرہ چل رہا ہے آج آپ حضرات کے خدمت میں قادیانیوں کی بیجا تعاویلات اور بہکی بہکی باتیں اور خود قادیانی کا اپنے بارے میں مسیح موعود علیہ السلام ہونے کا دعویہ اس سلسلے میں کچھ گفتگو آج پیش ہے ایک بات یاد رکھیں کہ جب انسان گمراہی اختیار کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی مدد اس سے اٹھ جاتی ہے اس کی باتوں میں بہکی بہکی باتیں وہ کرتا ہے چنانچہ مرزائی اپنے مرزا کو انبیاء علیہ السلام پر قیاس کرتے ہیں بہکی بہکی باتیں ہیں ان کی بلکہ ان پاک ہستیوں سے قادیانی کو مرزا کو اعلیٰ بتاتے ہیں جب مرزائیوں پر اعتراض ہوا کہ مرزا قادیانی خود کو تمام انبیاء سے اعلیٰ بتاتا ہے کیا تمہیں یہ برا نہیں لگتا تو اس کا جواب دیتے ہوئے قاضی محمد نظیر مرزائی لکھتا ہے قاضی محمد نظیر مرزائی کی عبارت ہے کہ اس میں شک نہیں کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام یعنی قادیانی ملعون کا یہ دعویٰ ضرور ہے کہ آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے افضل ہیں سنا آپ نے کہتا ہے کہ اس میں شک نہیں نظیر مرزائی کی قادیانی آپ یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے افضل ہیں نعوذ باللہ من ذالک اچھا ایک طرف لاہوری مرزائی جن کا ذکر اوپر والی قسط میں آپ حضرات کے سامنے آ چکا ہے ان کا اپنا کہنا ہے کہ مرزا قادیانی نبی نہیں مجدد تھا تو پھر مرزا کی جن عبارتوں میں نبوت کا دعویٰ نکلتا ہے لاہوری مرزائی ان کی تعویل کرتے ہیں اور ادھر سے احمدی مرزائی جو نبی کہتے ہیں قادیانی کو اس میں سے ایک ملک عبد الرحمن خادم مرزائی ہے جس کا ذکر اوپر آ چکا ہے یہ لاہوریوں کا رد کرتے ہوئے لکھتا ہے اب دیکھئے آپ حضرات کے سامنے اس کی مختلف عبارتیں پیش کریں گے یہ جہامی مسیح مغود علیہ السلام مسیح مغود علیہ السلام کہے گا اس سے مراد مرزا غلام حمد قادیانی ہے یہ بات ذہن میں رکھیں حضرت لکھتا ہے کہ حضرت مسیح مغود تحریر فرماتے ہیں خدا نے اس امت میں سے مسیح مغود بھیجا جو اس سے پہلے مسیح یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے اپنے تمام شان میں بہت بڑھ کر ہے حقیقت الواہی صفحہ نمبر 148 کی یہ عبارت ہے اس حوالے میں حضرت مسیح مغود علیہ السلام نے مسیح ناصدی یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر اپنی کل فضیلت کا دعویٰ کیا ہے اس کے متعلق ہمارا لاہوری مرزائیوں سے یہ سوال ہے یعنی عبارت پیش کرنے کے بعد کہ جس میں مرزا قادیانی نے اپنے آپ کو نبی کہا بلکہ حضرت مسیح مغود علیہ السلام یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے اپنے آپ کو بہت ہی افضل قرار دیا یہ عبارت پیش کرنے کے بعد وہ لاہوری مرزائیوں سے سوال کرتا ہے سوال یہ ہے کیا ایک غیر نبی کو نبی پر کلی فضیلت ہو سکتی ہے یعنی اس کے سوال کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جب مسیح معود یعنی قادیانی نے ان کے اپنے نظام میں قادیانی نے جب اپنے آپ کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے افضل قرار دیا تو افضل ہونے کیلئے تو نبی ہونا ضروری ہی ایک نبی سے افضل نبی ہی ہوتا ہے تو اس سے معلوم ہوا کہ قادیانی نبی ہے نعوذ باللہ میں ذالکہ اس زمن میں وہی لکھتا ہے اس زمن میں خاص طور پر قابل غور عمر یہ ہے کہ ایک نبی کی سب سے بڑی شان شانِ نبوت ہی ہوتی باقی تمام شانیں اس کے بعد اور اس کے ماتحت ہوتی پس یہ تو ممکن ہے کہ کسی غیر نبی کو نبی پر جزوی فضیلت حاصل ہو مگر یہ ممکن نہیں کہ غیر نبی ایک نبی پر شانِ نبوت میں بھی صرف بڑھ کر ہی نہ ہو بلکہ بہت بڑھ کر ہو تو اس عبارت کا مطلب یہ نکلا اس کے اپنے زام میں کہ قادیانی نے جب اپنے آپ کو حضرت مسیح علیہ السلام یعنی اس علیہ السلام سے افضل قرار دیا ہے تو افضل ہونے کے لئے نبی ہونا ضروری ہے اس واسطے اس کے نبی ہونے میں ان کے نبی ہونے میں کیا شک ہے اس کا اپنے زام میں لکھتا ہے وہ مرزائیوں کا جواب دیتے ہوئے لاہوری مرزائیوں کا پھر وہ دوسرا سوال کرتا ہے انہیں لاہوری مرزائیوں سے دوسرا سوال اس حوالے کے متعلق یہ ہے کہ اگر حضرت مسیح معود علیہ السلام یعنی قادیانی نبی نہ تھے تو آپ حضرت مسیح ناصری یعنی حضرت عیسی علیہ السلام سے شان نبوت میں کیوں کر بڑھ کر ہیں خلاصہ اس دونوں سوالوں کا یہ ہے کہ قادیانی کو نبی صحبت کرنا چاہتے ہیں اور حضرت عیسی علیہ السلام سے افضل قرار دیتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں بھرپور حفاظت تا فرما اس طرح کیا قائد سے اس زمن میں وہ بھی لکھتا ہے آگے آگے کی عبارتیں اس کے مختلف عبارتیں پیش ہیں سنیئے کہ اس نے کیا کیا قیامت ڈھائی ہے اس زمن میں یہ بھی مد نظر رہے کہ حضرت مسیح معود علیہ السلام نے مسیح ناصری یعنی حضرت عیسی علیہ السلام پر اپنی فضیلت کو آیت تلک الرسول فضلنا بعدہم علا بعض ان کے ماتحت قرار دیا ہے حقیقت الواحی صفحہ نمبر ایک سو باؤن آگے کی عبارت نیز آپ نے فطرتی استعدادوں کے لحاظ سے بھی اپنے آپ کو مسیح یعنی عیسی علیہ السلام سے افضل قرار دیا ہے یہ بھی وہی اسی حوالے سے کارناموں کے لحاظ سے بھی اپنے آپ کو افضل قرار دیا ہے وہی حوالہ ہے پھر جلال اور قوی نشانوں کے لحاظ سے بھی اپنے آپ کو افضل قرار دیا ہے پھر معارف اور معارفت میں بھی مسیح ناصری یعنی حضرت عیسی علیہ السلام پر اپنی فضلت بتائیے اور یہ بھی حضور نے فرمایا ہے مطلب یہ قادیانی کو مراد لے رہا ہے حضور نے فرمایا ہے کہ میرے دل پر جو خدا تعالی کی تجلی ہوئی وہ مسیح پر نہیں ہوئی یعنی میرے دل پر جو اللہ تعالی کی تجلی ہوئی ہے وہ حضرت عیسی علیہ السلام پر نہیں ہوئی نعوذ باللہ مزالک غرض ہے کہ نبوت کے تمام اجزامیں آپ مسیح ناصری سے افضل ہیں مکمل تبلیغی پاکٹ بک صفہ نمبر سات سو پہنتیس سو سات سو چھتیس میں یہ بات موجود ہے ایک بات یاد رکھیں قادیانی کا موازنہ ہم انبیاء علیہ السلام سے تو کیا اولیاء اجزام رحمہ اللہ سے بھی نہ کریں گے بلکہ ایک عام آدمی کے برابر بھی ہم اسے نہیں سمجھیں گے ایک عام آدمی سے بھی اسے گیا گزرہ ہم سمجھتے ہیں کیونکہ عام آدمی جب جاکتا ہے تو اس کا دل جاکتا ہے یعنی باہوش رہتا ہے وہ اپنے کاموں میں ہوش لگاتا ہے اور جب وہ سو جاتا ہے تو اس کا دل بھی سو جاتا ہے یعنی غفلت اس پہ آ جاتی ہے لیکن قادیانی کی کیفیت یہ تھی کہ نیند تو نیند بیداری میں بھی اس کا دل سویا رہتا تھا بلکہ یوں سمجھو کہ بلکل غافل رہتا تھا اس کے کچھ شواہد انقریب آپ حضرات کے سامنے ہم پیش کریں گے فی الحالی بات یاد رکھیں کہ مرزائی مناظر اس موضوع سے بہت بھاگتے ہیں یعنی مرزا کی ذاتیات اور خصوصا اس کے جاتے میں بھی اس کی جو غفلت ہے اس بحث سے وہ بھاگتے ہیں اس واسے مسلمانوں کا کوئی مناظر ان کے ساتھ مباحثہ کریں مناظرہ کریں تو زیادہ بحثیں کرنے کے بجائے خود مرزا کے ذاتیات کو لیں اور خاص کر اس طرح کے صفات کے وہ اور ایسے واقعات اس کے سامنے پیش کریں شواہد کے ساتھ کہ جاکتے ہوئے بھی اس سے جو غلطیاں ہوئی ہیں جاکتے ہوئے بھی اس سے جو غفلت کے کام ہوئے ہیں وہ پیش کریں اور ثابت کریں کہ ایک نبی کیسے ہو سکتا ہے جسے جاکتے ہوئے بھی ہوش کی ہیں مخالفین احمدیت کے اکثر اعتراضات اس کی عبارت ہے ملک عبد الرحمن خادیم کی عبارت لکھتا ہے کہ مخالفین احمدیت کے اکثر اعتراضات کی بنیاد حضرت مسیح مہود علیہ السلام کی کتب کے بجائے سیرت المہدی اور دیگر ایسی کتب پر ہوتی ہے جو حضرت مسیح مہود یعنی قادیانی کی خود تحریر فرمودہ نہیں ہے بلکہ دوسرے بزرگان وہ احباب کی بیان کردہ روایات ہیں ان اعتراضات کو بھی پاکٹ بک حازہ میں نہیں لیا گیا کیونکہ مستند صرف حضرت مسیح مہود کی اپنی تحریرات ہیں ان کے سوا جس قدر روایات ہیں ان میں غلطی کا امکان ہے پس ہماری تمام بحث سیدنا حضرت مسیح مہود علیہ السلام کی اپنی تحریرات اور کتب پر مبنی ہونی چاہیے یعنی یہ لکھتا ہے کہ قادیانی کی رد میں قادیانیت کے رد میں جو احمدیت اور احمدیت کے خلاف ہیں اور اعتراضات کرتے ہیں اور اعتراضات کرتے ہوئے حضرت مسیح مہود اس کے اپنے زام میں قادیانی کے بارے میں لکھتا ہے کہ قادیانی پر اعتراض کرتے ہوئے جو کتابیں لی جاتی ہیں اور جن کتابوں کے حوالے دیے جاتے ہیں وہ ان کے لکھے ہوئے نہیں ہیں یعنی قادیانی کی دوسروں کی لکھے ہوئے یعنی ان کی خود برادری کے لوگوں کی کتابوں پر ان کو اعتماد اور بھروسہ نہیں ہے ہم پوچھتے ہیں ان سے کہ خادیانی کی بیوی جس کو تم اپنے ماں کہتے ہو یا خادیانی کے خاص مریدوں نے خادیانی کے واقعات یا اس کے اقفال نقل کی خادیانی کے بیٹے نے ان کو درج کیا اور تبعہ کروایا بتائیے اس سے زیادہ قابل اعتبار ذرائع کیا ہو سکتے ہیں کیا تم ان پر بھی بھروسہ نہیں کرتے ہو جب تمہارا دین اسی طبقے میں قابل اعتبار نہ رہا تو اس کو چھوڑ کیوں نہیں دیتے دین اسلام کو دیئے کھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے آج تک تواتر کے ساتھ منقول اور محفوظ ہے اس کے ہوتے ہوئے تم قادیانیت جیسے غیر محفوظ دین کی دعوت دیتے ہو کیا تمہیں اللہ کا خوف نہیں ہے اللہ تعالی ہمیں ایسے لوگوں سے بھرپور حفاظت تفرمائے سارے امتی مسلمہ کی حفاظت تفرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین